یہ جو پڑھائی کا معاملہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے کیونکہ ادر وائز دماغ میں روشنی نہیں آئے گی اندھیرے رہیں گے پدیشی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن بچے عام طور پر پڑھائی سے گبراتے ہیں میں بہت گبراتا تھا میرے باتا بھائی دو تین پہلے مجھے ملا تو وہ بتا رہا تھا لیکن ایک بات اس نے بتائی چھوٹے بھائی نے جو مجھے یاد نہیں تھی کہتے ہیں امیہ کہندے اندھیر سن امیہ کہتے تھے کہ میں اس کو پڑھاتی تھی تیسری جماعت میں یہ پڑھتا تھا اور میں اس کو پڑھاتی تھی یعنی مجھے اور میں ساتھ آنسو بھائی جاتا تھا اور ساتھ میں رو رو کے پڑھ رہا ہوتا تھا یعنی وہ مجھے پڑھاتی تھی اور ساتھ میری آنسو نکل رہے ہیں ساتھ میں رو رہا ہوں اور ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اب آپ زرزر دیکھ لیں کہ پڑھائی کیسی ہو رہی ہوگی تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا میرے کہ ایک دن میں نے اسے کہا کہ جب میں تمہیں پڑھا رہی ہوں اور تم پڑھ رہے ہوتے یہ تم رو کیوں رہے ہو تو میں نے کہا کہ تانو پڑھنا پڑھوے نا تیسری کلاس تے تانو پھر لگے پتا ایسی باتیں ساری آپ میں بھی چلتی ہوں گی کبھی نہ کبھی لیکن پھر کوئی بکت آتا ہے بندہ سن لیتا ہے ایک دن میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے سامنے رو پڑے ممتاب آٹویں جماعت میں تھا تو وہ رو پڑے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلے پر وہ بات میرے دل پہ اثر کر گئی تو اس دن کے بعد پھر ان کو کبھی کہنا نہیں پڑا کبھی ایسا نہیں ہوا پچھلے سالوں میں کہ میں نے کہا ہو کہ یہ بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا کیونکہ میں نے کوئی ایسے بندوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا کہ اس کے بعد میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ کوئی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ویسے جو بندہ جتنا تکلیفوں میں سے گزرا ہو اس کی ریالیزیشن اتنی ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سیانہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو تکلیفوں میں سے گزرے بغیر اندازہ ہی کر لے کہ یہ تکلیفیں آئیں گی اور یہ جو انٹرونشن ہے جو انٹرونشن ڈیٹا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں گھر میں پیش کرنا چاہیے سب کو یہ انٹرونشن ڈیٹا ہٹ بوٹم کرنے میں مدد دیتا ہے یعنی انٹرونشن ڈیٹا جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جذبات اس میں کچھ ڈالے جائیں کچھ اس میں منتق ڈالی جائے اور آپ کا جو لفڈ ون ہے جو نشہ کرتا ہے اس کے دل پہ اثر کر جائے بات آپ کو پتا ہے نا جیسے میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کہا میرے اببہ نے میری پٹائی کی میں پڑھائی کے لئے تیار نہیں ہوا انہوں نے ایک دفعہ مجھے اوپر کی ایک منزل سے نیچے پھیک دیا میں پڑھائی سے بچنے کے لئے اپنے نانکے چلا گیا اور اپنی نانی کے پاس میں نے پڑھائی لی اور انہوں نے مجھے بڑی ایفیکٹیو پنا وہ کہہ رہا تھا ان کے آنسوں نکلے بس انہوں نے یہ مجھے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ میری اولاد پڑھے گی لیکن میں نے ایسا سوچا تھا ایسا ہوا نہیں تو میں اب مایوس ہو گیا ہوں اور ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلے تو مجھے خیال ہوا کہ بس وہ دل کو لگ گئی بات اگلے دن میں ایک بندے کے پاس تویز لینے چلا گیا کلاس ایٹ میں تھا تو میں وہ سنت نگر میں ایک بندہ تھا این ایمان مجھے ابھی بھی نام یاد ہے تو وہ خبار مکھا ہوتا تھا کہ پتھر دل محبوب کو پتہ نہیں کیا کرنا ہو یہ کرنا ہو وہ کرنا ہو تو بڑے مشکل مشکل کام سارے وہ کرتے تھے تو گیارہ روپے اس زمانے میں آپ سوچیں یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سکسٹی تھری کی بات کر رہا ہوں نائنٹین سکسٹی تھری کی تو اس وقت گیارہ روپے تو میرا خالے بہت ہوں گے تو میں پیدل گیا آپ اندازہ کریں کہ تقریباً کوئی آٹھ نو کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کے میں ڈھونٹا ڈھونٹا پہنچا تو اس نے مجھے ایک کاغذ پہ وہ تویز چھپا ہوا تھا کوئی اس نے وہ دے دیا کہتا ہے جی روز انہوں آتھلا نے تے انہوں اٹھی دینی اگر بتی دی تو انہیں بھی دینی ہے تے پھر جمعہ رات دے جمعہ رات تسی انہوں مطلب ہے انج کرنا ہے تے پھر چالیاں دینا پچھو تسی انہوں چل پیٹ کے دریائرہ بھی چھوٹ دینا مطلب ہے میرے لیے انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ جو بندہ گھر سے ویلنگ ویز آتا ہے فالو اپ کے لیے جب وہ گھر سے قدم باہر نکالتا ہے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے جب گھر سے وہ قدم نکالتا ہے نا جب وہ تیارشیار ہو کے آنے لگتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے نا چلو جی چلیے کئی دفعہ میں نے سنایا کہ پیشنٹ کہتا ہے جی چلو فڑا فڑ چلیے دیر ہو رہی ہے تو جب کوئی ایسا کرتا ہے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو وہیں سے اس کا کام اس کے اندر جو بائیو کیمیکل چینجز ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد میں وہ تویز بعد میں بھول چولی گیا مطلب وہ مجھے یاد ہی نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ تیسرے چوتھے دن ہی میں سارا بدل چکا تھا اس کو ہم پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس کہتے ہیں جو پیراڈائم یعنی نظریہ کی ایک بہت ساری تبدیل لی آج پیر پی کر رہے ہو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بگواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو اسے باز مات آنا تم ہو ہی گھٹیار انسان تم ہوتی کون ہم بجھے روپنے والی تمہارے باپ کے باگ کی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے